کے لیے حضرت استعمال کیا جاتا ہے جبکہ امام احمد رضا کے لیے اعلیٰ حضرت کیا یہ گستاخی نہیں ہے یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے یہ سوال نہیں ہے یہ شرارت ہے دیکھئے میں اس کی وضاحت کیے دیتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ حضرت یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امام احمد رضا کے لیے اعلیٰ حضرت تو گویا امام احمد رضا اعلیٰ کیسے ہو گئے تو یاد رکھئے یہ جو اعلیٰ ہے نا یہ اس میں تفضیل علماء بیٹھے ہیں اس میں تفضیل اس میں تفضیل استعمال ہوتا ہے جب دو شریکوں کے ماں بین کسی کی فضیلت بیانتی جائے جو دو شریک ہی ایک صف کے دو بندوں میں کسی کو فضیلت دی جائے تو اس وقت اس اس میں تفضیل کا استعمال دو شریکوں میں اس میں تفضیل اسے کہتا ہے یعنی آلہ اس کو یوں سمجھاؤں کہ کوئی میٹرک کا سٹوڈنٹ ہو اور اسے میں کہوں کہ تُو بہت آلہ انسان ہے اور کہوں کہ پرائم مینیسٹر سائد اچھے انسان ہیں میٹرک کا سٹوڈنٹ آلہ ہے آپ کہیں کہ تُو نے پرائم مینیسٹر کی توہین کر دی میٹرک کے سٹوڈنٹ کو آلہ کہا وہ پرائم مینیسٹر سے بھی آلہ ہو گیا ہم کہیں گے آلہ ہے اکل کے اندھے تفضیل دو شریکوں میں ہوتی ہے میٹرک کا سٹوڈنٹ اپنی صف کے لوگوں میں آلہ ہے اور جو پرائم مینیسٹر کے لیے استعمال کیا اس کو اچھا بھی کہا تو وہ اس میٹرک کے سٹوڈنٹ سے بہت آلہ ہے میرے آقا انبیاء میں آلہ ہیں کیا تُم آقا کو علیہ عزو بللہ امتیوں میں شمار کرتے ہو اکل کی کمی ہے یہ سوال یہ یقینا شرارت ہے میرے آلہ حضرت آلہ حضرت ہیں اور جس نے یہ سوال کیا ہے اسے پتہ ہی نہیں اس میں تفضیل ہوتا گیا اس میں تفضیل جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں دو شریکوں میں تفضیل فضیلت بیان کی جاتی اس وقت آلہ کہا جاتا ہے